پرائیر ٹو سٹارٹنگ سائی موپس سائی موپ کوڈینیٹر کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے کنفرم ڈیٹ آل کنٹرولز آر ایفیکٹیبلی ایمپلیمنٹیڈ جو ہمارے پاس پری ریکودر کنٹرول تھے یا ہمیں ڈیورنگ ایزوگیشن آف جاب جو کنٹرول مہیر ایمپلیمنٹ کرنے تھے تمام وہاں پہ ایمپلیمنٹیشن ایفیکٹیبلی ہونے چاہیے انشور فنکشنل سپروائزر والیڈیٹ آنڈ ایفیکٹینیس اور کنٹرول جو سپروائزر ہوں گے اپنے اپنے جاب کرافٹ کا اپنی اپنے ٹیم کا وہ سائیٹ پہ پیزنس ہونے چاہیے ان کے پاس کام کائن اف نالیج ایکسپریئنس ہونا چاہیے اور اپنی ٹیم پہ ان کا کنٹرول ہونا چاہیے اس کے بعد انشور دائنیمک رسک اسیسمنٹ اس فالوڈ ہم نے جو سائیٹ پہ وزٹ کیا تھا سائی موب کوڈینیٹر اور فنکشنل سپروائزر کو لے کر ایک سائیٹ سروی کیا تھا اس بیس پہ جو ہم نے دائنیمک رسک اسیسمنٹ کی تھی اس کی ایمپلیمنٹیشن یا اس کو فالوڈ لازمی کیا جانا چاہیے اس کے بعد hold a safety discussion and briefing to communicate any safety and emergency response mayer to the personal involved in the operation جو لوگ اس سیملٹینیس آپریشن میں کام کر رہے ہیں جتنی ٹیم جتنے گروپ اس ایک ایکٹیوٹی میں یا ایک ایریا میں سیم ٹائم میں کام کریں گے سب کو لے کر ایک safety toolbox talk کرنی پڑے گی ایک communication session کرنا پڑے گا ایک ہمیں tbd کرنی پڑے گی جس کے اندر تمام چیزوں کو cover کیا جائے گا انشور کیا جائے گا کہ تمام چیزیں تمام لوگوں کے ساتھ properly communicate ہو چکی ہیں اگر تمام لوگوں کو simultaneous operation کے involve میں جتنے کام ہو رہے ہیں سب کے خطرات کنٹرول میریت کا پتہ ہے تب ہی اس operation میں وہ اپنے آپ کو safe secure رکھ سکتے ہیں اور simultaneous operation safety سے complete کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ bullet points ہیں جو سیموک coordinator نے انشور کرنا ہے نیکس لیٹ کے لئے چینل سبسکرائب کرنا اور بیلے کے اندبران نہ بھولئے گا